یہ قربانی کیا ہے یہ یہ قربانی کیا ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دے تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت خوبصورت جو ہے وہ نکتہ رکھا ہے وہ کیا ہے اس کا جو نمائع کرنا ہے وہ مقصد اور حکمت کو نمائع کرنا ہے یعنی ایک سوال جب آپ کرتے ہیں کسی سے تو اس سوال کے نتیجے میں جو مجھے اور آپ کو جواب میسر ہوتا ہے وہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے جو ایک تسلسل سے گفتگو چل رہی ہوتی ہے تو اس میں وہ بات کلیر نہیں ہوتی ہے یا پھر بات کو روک کر یہ کہا جاتا ہے میری بات نور فرما لیں یوں کہا جاتا ہے میری بات پر توجہ فرما لیں یا یوں کہا جاتا ہے کہ اب میری بات بہت قیمتی ہے یا یوں کہا جاتا ہے میرا نقطہ اب بہت اہم ہے تو یہاں بھی یہی بات ہے یہ قربانی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں دراصل کیا کرنا چاہیے کیا مطلوب تھا کہ اس میں جو مقصد ہے جو حکمت ہے جو علت ہے اس کو اجانگر کرنا مقصود تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہا خوبصورت جواب فرمایا آپ نے کیا فرمایا سنت ابیکم ابراہیم سبحان اللہ کیا خوبصورت جواب ہے آپ نے کیا فرمایا سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے بات جنابِ ابراہیم آریس سلام کی کیا ہے سنت ہے اب یہ بات یہاں تک کلیر ہو گئی کہ تین چیزیں میں نے آپ کے خدمت میں بیان کی ہے نمبر ایک نماز نمبر دو روزہ نمبر تین قربانی اب اس کے بعد مزید آگے بڑھیں جو میں نے آپ کے خدمت میں اتداء نہیں سورت الملک کی آیت نمبر دو عرض کی ہے اس آیت نمبر دو کے اندر ایک ورڈ تھا لِيَبْ لُوَاكُمْ لِيَبْ لُوَاكُمْ تاکہ جو ہے اللہ قریب مجھے اور آپ کو پرکھے اب یوں سمجھی اس کا جو روڈ ورڈ ہے وہ کیا ہے اس کا جو روڈ ورڈ ہے وہ ہے با لام اور واؤ اور جس کا بنیادی مطلب ہے کہ انسان کو جانچا جا سکے مفہول کیا ہے تباہ سے پرکھا جا سکے اب یہ چونکہ ہمارے لئے رول موڈل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے لئے رول موڈل کون تھے جنابِ ابراہیم علیہ السلام اب قرآن کریم میں بارہاں یہ تذکرہ ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ ابراہیم علیہ السلام کے لئے بہت واضح اور کھلی اور کھتن ازمائش تھی ازمائش کے بہت سارے مراحل بیان کیے جا سکتے ہیں جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید یا دعوت کا پرچار کیا اس نے بھی اس کو بھی قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے وہ کیا ہے سورة الحج آیت نمبر چھے اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِ یہ جو جنابِ ابراہیم علیہ السلام توحید کی بات کر رہے ہیں یہ دعوت کی بات جو کر رہے ہیں یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے حق ہے البتہ اس میں آزمائشیں آئیں گی اس میں تکالیف آئیں گی اب میں بات کو اس لیے نہیں کھول رہا مزید آگے جا کے وضاحت آئے گی اگر پوائنٹس کی شکل میں لے لیں تو ابتدا پہلا پوائنٹ کیا ہے ابتدا میں جنابِ ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا تھے غیر مسلم نمبر ایک دعوت دینے میں آپ کو مشقت ہوئی نمبر دو نمبر تین آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی نمبر چار نمرود کو آپ نے دعوت دی اللہ کی دعوت دی اور وہ دعوت کیا تھی کہ میرا رب تو ایسا ہے جو زندہ کو جو مردے کو زندہ کرتا ہے تو اس نے کیا کیا یہ بات آگیا ہے گی یہ پوائنٹس کی شکل میں بتا رہا ہوں تو اس نے کیا کیا کہ جیل سے دو آدمیوں کو نکالا اور ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو کیا کر دیا اس کو مار دیا کہا دیکھے ہو یہ دونوں جیل میں تھے ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو کیا دے دی موت دے دی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا فوراں پوائنٹ بدلہ فرمایا کہ میرا اللہ جو ہے مشرق سے مشرق سے مغرب طرف سورج کو لے جاتا ہے آپ بھی ایسا کر کے دیکھیں تو وہاں وہاں کیا رہ گیا پرشان رہ گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا آپ کا سفر آگے ہوا اور وہاں پر آپ دیکھئے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آنکھ میں جوکھا دیا آپ کو جو ہے وہ کہا کہ آپ اب آگ آپ کا جو ہے استقبال کرے گی پھر اس کے بعد آپ نے سفر فرمایا مختلف علاقوں میں وہ فلسطین ہے دیگر دو سارے چیزیں جو ہے وضاہ سے من شاء اللہ آگے کروں گا تو وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی سلام علیہ سے جو ہے نصر کے بادشاہ نے آپ کو بطور حدیعہ دیا آپ نے نکاح فرمائے پھر اس کے بعد جو آدھی مرحلہ آتا ہے جو آپ کو بڑھاپے میں جناب اسحاق علیہ السلام اللہ نے دیا جناب حاجرہ کے جو ہے بطن سے پھر جناب سارا سلام علیہ کے بطن سے جناب اسمائل آپ کو دیا پھر یہ کہانی یہاں روکی نہیں ہے پھر جب آپ سو سال کے پہنچے ہیں کم ہو بیش اختلاف ہو سکتا ہے تاریخی بات ہے پھر جب آپ سو سال تک پہنچے ہیں تو پھر اللہ نے پھر قربانی مانگی تو یہ چیزیں ہیں یہ کیا ہیں ساری یہ ساری کی ساری جو ہے وہ آزمائشیں ہیں یہ تو چار یا پانچ نکات میں نے آپ کے سارے ارز کی ہیں اب آپ کا جو شروع کا مرحل ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اب آپ نے جو ہے وہ دعویٰ دینی شروع کی ہے اور دعویٰ ایسی دیئے یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آگے پیچھے دائے بائے ہر طرف سے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کہیں نظر نہیں آتی تو ہی کہیں اللہ کی محبت نظر نہیں آتی ہر طرف سے بُت پوجھنے والے ہیں سارے لوگ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جو بُت کے پجھاری ہوں ان کو پوجھنے والے ہوں ان کو معبود اور خالق مانتے ہوں سب کچھ انہی کا ہو جب ان کے سامنے ان کی بات کی جائے تو ان کا ریاکٹ کیسا ہوگا ذرا آپ تصور کریں بڑا خوفناک ہوگا کہ اتنے سالوں سے ہمارے جو بڑے دعویٰ دے رہے ہیں جو اقام کر رہے ہیں جو بندگی کر رہے ہیں تو انہی بُتوں کی کر رہے ہیں تم کہاں سے ہم سے ہی پیدا ہوئے ہو بچے ہو ہمارے ہمیں دین سکھاتے ہو یہ پہلا ریاکٹ ہوگا تمہارے اندر اتنا اینڈ کہاں سے آ گیا یہ جب گھر سے پنشمنٹ ملتی ہے تو انسان کی جو حوصلہ ہوتا ہے انسان کا جو حوصلہ ہوتا وہ ٹوٹ جاتا ہے میرے گھر میں عزت نہیں ہے میں باہر جا کے کیا کام کروں گا لیکن جنابی ابراہیم علیہ السلام کو اندر ایک طاقہ دی تھی نبی تھے اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے انہوائلہ وحیو یوحا وہ وحی کے پر پیروکار ہوتے ہیں وہ اپنی نفس کی خواہش پر نہیں چلتے تو گویا کہ یہ پہلا پہلو ہے جس میں جو ہے آپ کی محنت کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے اب کیا ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّقِذُ أَصْنَامًا آلِهَا اِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي غَلَالٍ مُبِيمٍ اب یوں کہہ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ بتوں کو خدا تو بناتا ہے میں تو تجھے تیری قوم کی کھلی گمراہی میں میں تمہیں پاتا ہوں اسی زمن میں سورة الانبیاء کی آیت مبارکہ بھی نوٹ فرما لیں وہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَادِلُ الَّتِ اَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُ فرمایا یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ موردی کیسی ہیں جن کے تم لوگ جو ہے گردیدہ ہو گئے ہیں اب اسی زمن میں ان دو آیات کے زیل میں اب ایک واقعہ مزید سمجھ لیجیے وہ واقعہ کیا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ دعوت کا پہلے تو چل رہا ہے اب یہ ساری دعوتیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی ہیں اب چونکہ ان کا جو اپنا تہوار ہوتا ہے اور یہ تہوار بنانے جو ہے منانے جو ہے وہ اپنے علاقے یا اپنے شہر سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہ ہوتا کیا ہے اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو موقع بیتا ہے کہ اب میرے پاس موقع ہے کہ یہ جو بدھ ہیں یہ کچھ دے تو سکتے نہیں نہ کسی کو کھانا دے سکتے ہیں نہ کسی کو رکش دے سکتے ہیں نہ کسی کی حاجت پوری کر سکتے ہیں لہٰذا اب میں ان کے سارے جو بدھ ہیں ان کو توڑ کھوڑ کرنا کسی کلہاری سے یہ کسی چیز سے تو وہ جو کلہاری ہوگی وہ ان کا جو بڑا بدھ ہے اس کے اوپر رکھ دو اب آپ نے ایسے ہی کیا اب یہ بڑا جو ہے ہمت وارا کام تھا جیسے کہ ابھی میں نے ابتدائی گفت میں یہ بات عرض کی کہ جو بدھوں کا کجاری ہو وہ تو اس کے اندر امن کی پہلو تو